سواغت ہے میرے سٹوٹ چینل جوہے تلاغ میں اور جو جبنی ہونے والی ہے اور انگباد سے منماری ہو اس میں ہم دیکھیں گے الیکٹریفیکشن کا کام کہاں تک ہوا ہے جس میں ہم دیکھیں گے پولز وائرنگ اور فاؤنڈیشن کا کام کہاں تک ہوا ہے اور کہاں تک نہیں ہوا اور انگباد ریلوے سٹیشن سے ہماری ٹرین جیسے ہی ڈپارچ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ انگباد ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارموں پر تقریباً جو ہے تو کام ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو ہے تو وائرنگ کا کام ابھی باقی ہے پولز بھی لگا دیئے گئے ہیں اور پولز جو ہے تو سیٹ بھی کیے گئے ہیں موسیقی موسیقی بریج کے باہر نکلنے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دوری پر جو ہے تو کہیں پر بھی پولس نہیں لگائے گئے ہیں آپ کو بھی نظر آئیں گے کہ یہاں پر کہیں پر بھی پولس نہیں لگائے گئے موسیقی اور آنگ آباد سے نکلنے بعد ہماری ٹرین میں تو دولت آبادر انویسٹیشن کے بہت خریب آ چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو تو پولس بھی لگا دیئے گئے ہیں اور پولس جو ہے تو سیٹ بھی کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک وائرنگ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے جیسے ہی ہماری ٹرین دولت آبادر انویسٹیشن کے خریب آئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پولس پہ جو ہے تو وائرنگ سے لگا دی گئی تھی ویڈیو میں ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ دولت آبادر انویسٹیشن میں وائرنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے موسیقی جیسے ہی ہماری ٹرین دولت آبادر انویسٹیشن میں انٹر ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی جو ہے تو وائرنگ سے لگا دی گئی ہے اور لگا دی گئی نہیں ہے تقریبا جو ہے تو وائرنگ سے لگا دی گئی ہے پوری جو ہے تو وائرنگ سے ہم پر لگا بھی دی گئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے وائرنگ سے لگانے کے بعد یہاں پر امید کرتا ہوں کہ اورنگ آباد کے لیے بھی کام بہت جلد سے جلد آئے موسیقی دیرے دولت آباد ریلیو اسٹیشن کو اس کیپ کر رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ دولت آباد ریلیو اسٹیشن کے پلیٹ فورم نمبر ایک پر جو ہے تو وائرنگ سے لگا دی گئی ہے لیکن پلیٹ فورم نمبر دو اور مین لائن پر ابھی بھی جو ہے تو وائرنگ سے نہیں لگا گئی ہے اور یہاں پر ابھی وائرنگ کا کام چل رہا ہے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں کا کام ختم ہو کر اورنگاباد میں آئے اور اورنگاباد میں کام ہونے کے بعد ایک اورنگاباد سے منمار کے لیے ایلیپٹر لوکوموبیو کا ٹرائل لیا جائے موسیقی دولت آباد سے نکلنے کے بعد ہماری ٹرین جو تو پوٹول کے لیے روانہ ہو چکی تھی تو اس میں میں نے دینا کہ دولت آباد اور پوٹول کے درمیان میں کہیں پر بھی جمعیتے وائرنگ سے نہیں لگائی گی اب یہ بھی جو ہے تو پوٹول اور دولت آباد کے درمیان میں کہیں پر بھی وائرنگ سے نہیں لگائی گی گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جمعیتے ہیں ہے تو وائرنگز لگا دی گئی ہے لیکن کوٹن اور کیلتابات کے ترمیان میں جو بولز لگائے گئے وہاں تک ابھی بھی کوئی وائرنگز نہیں لگائے گی ابھی بھی جو ہے تو کوٹن رنگو سٹیشن میں وائرنگز کا کام ہو چکا ہے اور وائرنگز لگا دی گئی ہے آپ کو پلیٹ فرم نمبر دو کے ساتھ دکھاؤں ہاں آپ کو سمجھ میں آئے ہیں کہ وہاں پر وائرنگز لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے جیسے ہی میں نے کیمرہ انگل چینج کیا تو آپ دیکھ سکتے پلیٹ فرم نمبر دو کی طرف جو دو وائرنگز لگا دی گئی ہے اور پلیٹ فرم پہ بھی وائرنگز لگا دی گئی ہے لیکن دولتا بات اور کوٹن کے درمیان میں ایبی بھی وائرنگ کا کام نہیں ہوا ہے کوٹن سے نکل رہے کے بعد آپ ہماری پرین جو ہے دو لاسور کے طرف چل رہی ہے تو کوٹن اور لاسور کے درمیان میں جو ہے تو پولز لگا دی گئے ہیں پولز سیٹ بھی کیے گئے ہیں اور وائرنگز بھی لگا دی گئی ہے آپ لوگوں کے لئے یہ گود نیوز ہے کہ لاسور سے کوٹن کے درمیان میں بھی وائرنگز لگا دی گئی ہے پولز سیٹ بھی کیے گئے ہیں اور تقریبا جو ہے تو وائرنگ کا کام یہاں پر ہو چکا ہے موسیقا اب جو ہی تو ہماری ٹرین لاسو ریلوی سٹیشن میں انٹر ہونے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاسو ریلوی سٹیشن کے باہر آؤٹڈور پر یہ وائرنگز اوپر لگا دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں وائرنگز لاسو ریلوی سٹیشن میں بھی پولنگز وائرنگز کا تقریباً کام ہو چکا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے تو پاور سپلائی نہیں کیا گیا ہے یہاں پر جو ہے تو ہنڈریٹ پرسنٹ الیکٹریٹیشن کا کام ہو چکا ہے وائرنگز پولنگز چھوٹے پول بڑے پول سب کچھ یہاں پر لگا دی گئے ہیں اور وائرنگز بھی لگا دی گئی ہے یہاں پر ہنڈریٹ پرسنٹ کام جو ہے تو ہو چکا ہے سائیڈ میں جو کھڑی ہے وہ ممبئی ناندیر تپوان ایکسپریس ہے ہماری ٹرین کا اور ممبئی ناندیر تپوان ایکسپریس کا جیتو کروسنگ لاسو ریلوی سٹیشن پر ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے تو وائرنگز پولنگز کا تقریباً کام ہو چکا ہے میری پیشلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی تو لاسو ریلوی سٹیشن پر 99% جو کام ہو چکا ہے ایک پرسنٹ بچا تھا لیکن اب جو ہے تو 100% الیکٹریفیکیشن کا کام لاسو ریلوی سٹیشن پر ہو چکا ہے موسیقی کرانجگاو اور لاسو ریلوی سٹیشن کے درمیان میں بھی وائرنگ کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہاں پر بھی جو ہے تو وائرنگ کا کام ابھی چڑھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپر دکھائی دینے ورکرز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ یہ ویڈیو اوپر موسیقی 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 کرنگا اور ریلو اسٹیشن کے باہر دیکھ سکتے ہیں وائرنگز پوری لگا دی گئے ہیں کرنگا اور ریلو اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک ٹپی وائرنگز لگا دی گئی ہے اور مین لائن ٹپی جو ہے تو وائرنگز کا کام ہو چکا ہے کرنگا اور ریلو اسٹیشن کرنگا اور پرسوڑا ریلو اسٹیشن کے درمیان میں بھی الیکٹرک پولز لگا دی گئے ہیں الیکٹرکی فکیشن کا کام یہاں پر بھی جو تو ہنڈریڈ پرسنٹ ہو چکا ہے یہاں پر بھی جو تو چھوٹے پولز بڑے پولز لگا دی گئے ہیں اور وائرنگز بھی جو ہے تو یہاں پر لگا دی گئی ہیں پرسوڑا ریلو اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر دیکھ سکتے ہیں وائرنگز اوپر لگا دی گئی ہیں اور مین لائن میں بھی جو ہے تو وائرنگز لگا دی گئی ہیں ہماری ٹرین ملتے گا اور انیسٹیشن میں مینٹر ہو چکی ہے روٹے کا اور انیسٹیشن کی بہت بار میں نے اپ ڈیٹ دی ہے یہاں پر جو ہے تو ہنڈریڈ پرسن الیکٹریٹیکشن کا کام ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے تو وائرنگ کے اندر پاور بھی سپلائی کیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے تو آج سے لگ بگ 6-8 مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے ایک الیکٹرک لوکوموٹیو کا یہاں پر ٹرائل دیا گیا ہے اور وہ ٹرائل الحمدللہ سکسس رہا امید کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے تو یہ کام اورانگاباد کے لیے آئے اور اورانگاباد سے ایک الیکٹرک لوکوموٹیو کا ٹرائل دیا جائے اورانگاباد توانمار موسیقی 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 ہے ہے اور اب جو ہے تو فائنلی ہماری انکائی ریلوے سٹیشن آ چکی ہے آگے آپ کو ایک لائن دکھائی دے رہی ہوگی میں کیامرا تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ لائن ہے احمد نگر ڈان پونے کی اور جانے والی لائن ہے سولاپور انکائی جو ہے تو فیوچر میں جنکشن بننے والا ہے جیسے منمار جنکشن ہے ویسے انکائی جنکشن اور بہت ساری ٹرینوں کو جو ہے تو وہی سے لوکوموٹی ملنا سٹارٹ ہوگا موسیقی جیسے ہیں موسیقی موسیقی اب جو تو ہماری ٹرین انکائی ریلوے اسٹیشن سے بھی ڈپانچ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں انکائی ریلوے اسٹیشن اور آگے ایک نیا اسٹیشن بنا ہے انکائی کلا اسٹیشن بول کر بہت زبردست اسٹیشن بنا ہے وہ وہ تو ویڈیو میں میں نے لیا نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو جب بھی آئے گی تو اس کے اندر میں اس ویڈیو کو کیپچر کر کے آپ کو ضرور دیکھاؤں گا موسیقی 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 یہی وہ قلعہ ہے جس کو انکائی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسٹیشن کا بھی نام انکائی رکھا گیا ہے انکائی قلعہ ہے یہی وہ قلعہ ہے انکائی فائنلی جو ہے تو اب ہماری ٹرین کا لاسٹ ڈیسٹینیشن آتا ہوا ہماری ٹرین صبح چار بجے نکلتی ہے دھرماباد سے اور آفٹر نون میں بارہ بچ کر چالیس منٹ پر اس کا منمار کا ٹائم ہے اور ہماری ٹرین جو فائنلی اس کے لاسٹ ڈیسٹینیشن پر آتی ہوئی فائنلی جو ہے تو منمار ریلوے سٹیشن کے بہت خریب آ چکے ہیں اور ہماری ٹرین منمار ریلوے سٹیشن کے پلائٹ فارم نمبر چھے میں انٹر ہو رہی ہے اور یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن ممبئی کی اور جانے والی ہے ناسی اگت پوری کا سارا ممبئی ہوتے ہوئے یہ ممبئی سی ایسٹی ایم جاتی ہے یہ لائن دیکھ سکتے ہیں آپ ممبئی جانے والی یہ لائن ہے اور ایسے ہی ایک سیدھی لائن ہے جو دلی پنجاب کی اور جاتی ہے ممبئی جانے والی ڈیزی ایسے ہی چھے میں جو دیگہ جیگہ جو دیگہ جو دیگہ جو دیگہ جو دیگہ جو دیگہ موسیقی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ